اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں حاضر ہوا سب نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے گویا کہ میں اب ان کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر لوگوں کو بٹھا رہے تھے پھر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یا ایہن نبی اذا جاکل مؤمنات یبایئنکا علا ان لا یشرکنا باللہ شیئن جب اس آیت کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم سب اس کا اقرار کرتی ہو ان میں سے ایک عورت کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا اس نے کہا جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راوی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کون عورت تھی فرماتے ہیں پھر انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا کپڑا بچھایا اور کہا لے آؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں پس انہوں نے اپنے چھلے اور انگوٹیاں بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیں ابو بکر بن ابی شعباہ ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ ایوب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا اور خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نہیں سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو وعز و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہو اپنا کپڑا بچھانے والے تھے اور عورتوں میں سے کسی نے انگوٹی کسی نے چھلا کسی نے کوئی اور چیز ڈالنا شروع کیا ابو ربیع زہرانی حماد حا یعقوب دورقی اسماعیل بن ابراہیم حضرت ایوب سے اسی حدیث کی سند ذکر کر دی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز کی ابتدا کی خطبہ سے پہلے پھر لوگوں کو خطبہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو ممبر سے اتر آئے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کے ہاتھ پر سہارا لگائے ہوئے ان کو نصیحت کی اور حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلانے والے تھے عورتیں اس میں صدقاہ ڈالتی تھی راوی کہتے ہیں میں نے عطا سے عرض کیا کہ عد الفطر کے دن کا صدقاہ فرمایا نہیں یہ عور صدقاہ تھا جو وہ اس وقت دیتی تھی ایک عورت پہلے ڈالتی تھی اور پھر مزید ڈالتی تھی اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا اب بھی امام کے لیے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے جانے کا حق ہے فرمایا مجھے اپنی جان کی غسم یہ ان پر حق ہے اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبد المالک بن ابو سلیمان عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی خطبے سے پہلے پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے اللہ پر تقوی کا حکم دیا اور اس کی عطاعت کی ترغیب دی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی پھر عورتوں کے پاس جا کر ان کو وعظ و نصیحت کی اور فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا اندھن ہیں عورتوں کے درمیان سے ایک سرخی مائل سیاہ رخصاروں والی عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیونکہ تم شکواہ زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری حضرت جابر فرماتے ہیں وہ اپنے زیوروں کو صدقہ کرنا شروع ہو گئیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹیاں ڈالنے لگیں محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عطا ابن عباس جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الادحا کے دن ازان نہ تھی راوی کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر بعد اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عطا نے فرمایا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہو نے خبر دی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی تھی امام کے نکلنے کے وقت اور نہ بعد میں نہ اقامت اور نہ ازان نہ اور کچھ اس دن ازان اور نہ اقامت ہوتی ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج عطا سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ابن زبیر کو جب ان کے لیے بیعت لی گئی تو پیغام بھیجا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی پس آپ اس کے لیے ازان نہ دلوائیں پس ابن زبیر نے اس کے لیے ازان نہ دلوائی اور اسی طرح یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہی کرتے تھے پس ابن زبیر نے بھی خطبہ سے پہلے ہی نماز عید پڑھائی یہیہ بن یہیہ حسن بن ربیع قطبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ یہیہ ابو الاحوص سیماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے دوایت ہے کہ میں نے نماز عیدین رسول اللہ کے ساتھ ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ بغیر ازان اور اقامت ادا کی ابو بکر بن ابی شہباہ تعالی عنہو عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے یہیہ بن ایوب قطبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر داوود بن قیس قیاز بن عبداللہ بن سعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر و عید الادحا کے دن تشریف لاتے تو نماز کی ابتدا فرماتے جب نماز ادا کر لیتے تو کھڑے ہوتے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور صحابہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لشکر کے روانہ کی ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو ان سے اس کا ذکر فرماتے اور فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو اور عورتیں زیادہ صدقہ کرتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ مروان بن حکم حکمران ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے عید گاہ کی طرف آیا تو کسیر بن سلط نے مٹی اور اینٹوں سے ممبر بنایا تو مروان نے مجھ سے ہاتھ چھڑوانا چاہا گویا کہ وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا نماز کی ابتدا کہاں گئی تو اس نے کہا اے ابو سعید جو تو جانتا ہے وہ بات اب چھوڑی جا چکی ہے میں نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی غسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میری معلومات سے زیادہ نہیں پیش کر سکتے میں نے تین بار یہی بات دہرائی پھر واپس آ گیا ابو ربیع زہرانی حمد عیوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کنواری جوان اور پردے والیاں عیدین کی نماز کے لئے جائیں اور حائزہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں یاہیہ بن یاہیہ ابو خیسامہ آسم احول حفظہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ ہم کنواری اور جوان لڑکیوں کو عیدین کی نماز کے لئے جانے کا حکم دیا جاتا تھا اور حیز والی نکلتی تھی لیکن لوگوں سے پیچھے رہتی تھی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی عمرو ناقد عیسیٰ بن یونس ہشام حفظہ بنت سیرین حضرت عم عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر و عید الازحا کے دن ہمیں اور پردہ نشین اور جوان عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا بہرحال حائزہ نماز سے الہدہ رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس چادر نہ ہو تو آپ نے فرمایا چاہیے کہ اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے عبید اللہ بن معاز انبری شعبہ عدی سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العضحہ اور عید الفطر کے دن تشریف لائے اور دو رقتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان سے پہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقہ کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی بالیاں اور ہار ڈالنے شروع کر دیئے عمرو ناقد ابن عدریس ابو بکر بن نافع محمد بن بشار شعبہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کر دی ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک زمراہ سعید مازنی حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد لیسی سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عید العضح اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان دونوں میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت ساعت وانشق القمر پڑھتے تھے اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی فلیح زمراہ سعید عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابو واقد لیسی سے روایت ہے کہ مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کیا پڑھا کرتے تھے میں نے کہا قاف والقرآن المجید اور اقتارابت ساعاتو ونچققل قامارو پڑھتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور میرے پاس دو انساری لڑکیاں یوم بیعاس کے واقعہ جو انسار نے نظم کیا تھا گا رہی تھی اور وہ پیشاہ ور گوئین گانے والیاں نہ تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا شیطان کی تان رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اور یہ عید کا دن تھا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لئے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے یحیی بن یحیی ابو قریب ابو معاویہ حشام اسی حدیث کی دوسری سند نقل کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں حارون بن سعید اہلی ابن واہب عمرو ابن شہاب قرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایام منا میں دو لڑکیاں گا رہی تھیں اور تف بجاتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ نے اپنے سر مبارک کو ڈھام رکھا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ان دونوں کو جھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دے یہ عید کے ایام ہیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے چھپایا ہوا تھا اور میں حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی اور میں لڑکی تھی تم اندازہ لگاؤ جو کم سن لڑکی کھیل تماشے کی طلب گار ہو وہ کتنی دیر تک تماشا دیکھے گی ابو طاہر ابن وحب یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں اور حبشی اپنے نیزوں کے ساتھ رسول اللہ کی مسجد میں کھیل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 تاکہ یونس وآلہ 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 سے پوچھا یا آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے خود ہی فرمایا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو فرماتی ہیں جی ہاں پس آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میرا رخصار آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے رخصار پر تھا اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 فرما رہے تھے اے بنی ارفیدہ کھیل میں مشغول رہو یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافی ہے تیرے لیے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا چلی جاؤ زہیر بن حرب جریر ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حبشی عید کے دن مسجد میں آ کر کھیلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا میں نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر رکھا اور میں نے ان کے کھیل کی طرف دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ خود ہی جب ان کو دیکھنے سے میرا جی بھر گیا تو واپس آ گئی یحیی بن یحیی یحیی بن زاکاریہ بن ابی زائدہ ہاں ابن نمیر محمد بن بشر دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں مسجد کا ذکر نہیں ابراہیم بن دینار اقباہ بن مکرم عبد بن حمید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کھیلنے والوں کا کھیل دیکھنے کا ارادہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں اور کانوں کے درمیان سے ان کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی عطا کہتے ہیں کہ وہ فارسی یا حبشی تھے ابن عطیق نے مجھے بتایا کہ وہ حبشی تھے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کنکریوں کی طرف جھکے تاکہ ان کے ساتھ ان کو ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو